بہت شکریہ آج اس فیصلے کا انتظار ہو رہا تھا کل صبح تک اب انتظار کرنا ہوگا لیکن توقعات کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس فیصلے کے حوالے سے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد رحمان صاحب ہماری اچھی ہوئی ہے اور اس میں جو محترم جج صاحبان کے کمنٹس بھی آئے ہیں تو کوئی وضع نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہ ملے آئین بھی اس پہ واضح ہے اور باوجود اس کے ہر طرح سے طریق انصاف کے ساتھ زیادتی کی گئی الیکشن سے پہلے نشان تک چھین دیا گیا پھر فارم فورڈی فائیٹ کو رد کے فارم فورڈی سیون کے ذریعے ایک منپلیٹر کو بنائے گئے لیکن اس کے بوجود طریق انصاف جو ہے اپنی بہت بڑی تعداد میں اپنی سیٹیں پہنچی ہیں حالانکہ ہمیں ایک سو اٹھتر جو ہمارا ہمارا جو کلیم ہے کہ ایک سو اسی کے قریب ہماری سیٹیں ہیں وہ نہیں ملی لیکن بھی نوے کے قریب سیٹیں مل لینا ان حالانکہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کارنامہ ہے پاکستانی عوام کا ایک سالنٹ رپیزنٹیشن کے طریق آئین کے مطابق نہ کسی سے آپ کسی کا حق لے سکتے ہیں نہ اس کا کسی کو دے سکتے ہیں ہمارا رائٹ ہے کہ ہماری سیٹوں کے تناسب میں ہماری پارلیمانی پارٹی کو ہماری سیٹیں دی جائیں ہم پر امید ہیں کہ کل انشاءاللہ انصاف ہوگا اور جمہوریت مضبوط ہوگی کل کے قیصلے سے اگر آئین کے مطابق قیصلہ آسا لیکن علی محمد خان صاحب بہت سارے جو مقدمات ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان وہ بھی وہ قاضی فائز ہی سا چیف جسٹس کے حوالے سے بارہا اعتراضات اٹھا چکے ہیں تحفظات کا اظہار کر چکے اور کہہ بھی چکے ہیں کہ ان کو ہمارے کیسز میں نہیں بیٹھنا چاہیے یہ قانونی معاملہ تو اب آپ کے ہیں یہ نہیں عدالتوں کے اندر ہیں تو کیا تحریک انصاف باقی یہ چاہتی ہے کہ قاضی فائز ہی سا صاحب ان کے جو کیسز ہیں ان کو نہ سنیں یہ بالکل اس پہ ہماری ریزرویشن اس دن ہمارے وکیل محترم نیازی صاحب نے وہ پیش کی ہیں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ان کی کوئی ذاتی صبح کی اگرہ کا کھوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہیں خان صاحب کے طرف سے واضح اس کی ہدایات ہیں اور پارٹی اور ہماری جو لائرز ہیں جو جیگل ٹیم ہیں سب سے مشاورت کے بات میں محصلہ ہوا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اگر وہ تحریک انصاف سے کسز میں نہ بیٹھے ہیں یہ جسٹس گلزار صاحب کا پیاد ہوگا بینچ کی سربانی کی تھی وہاں سے بھی یہ بات آئی تھی تو مناسب بشمار کیسز اور ہیں جس کو چیف جسٹس صاحب سن سکتے ہیں لیکن ہماری توقع یہ ہے کہ یہ ایک نارمل جوڈشل نارمل پروسیجر ہے کہ اگر آپ کسی محترم جسٹس صاحب کے بارے میں ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں مناسب وجو کی بنیاد پر کیوز کر دیتے ہیں اور یہ پروسیجر چلتا آرہا ہے سالہ سال سے لیکن اعتراضات تو آپ کے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ان کے حوالے سے بھی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی ہیں یہ کہا جاتا ہے آگے سے تنقید یہ ہی ہوتی ہے کہ جو تحریکن صاحب کو جج پسند نہیں اس پر اعتراض کر دیا جاتا ہے بہت سے فضل ہمارے خلاف بھی آتے ہیں اعتراض نہیں ہے کہ ہم صرف اس وجہ سے کہ ہمارے خلاف فیصل آتے ہیں کسی جج کی طرف سے تو ہم اس محترم جج کے خلاف اعتماد کا عزیز کرتے ہیں لیکن کانٹینیویسلی ایک ایسا رویہ رکھا جاتا ہے جس سے ہمیں ہمارے بکلا کو اور ہماری پارلیمنٹری پارٹی کو یہ لگے کہ طریق انصاف کے ساتھ وہ انصاف نہیں ہو رہا تو یہ ہمارا رائٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے پیچھے ہمارے 25 کروڑ عوام کی بہت بڑی ایک ساتھ ہے ہم ان کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں ہم ان کے رکھے ہیں لیکن صاف کوئی پیٹی تو نہیں ہے تو اگر یہ کسی جنگ آپ کے حوالے سے ہماری کوئی ریزرویشن آتی ہے یہ ہم اپنی ذاتی لڑائی تو نہیں لڑ رہے ہیں وہ ان کروڑوں لوگوں کی نمازگی کر رہے ہیں جو ہمارے بھی پیچھے ہیں ایک جماعت ان تمام تستائیت کے باوجود اگر سو کے قریب سیٹیں نوے کے قریب سیٹیں لے جاتی ہیں مرکز میں سو کے قریب سیٹیں پنجاب میں سو کے قریب سیٹیں خیبر پختون خواہ میں آپ اندازہ لگائی ہے یہ کتنی بڑی سپورٹ ہے پیچھے اس جماعت کہ باوجود اس کے ایک لیڈر گولیاں ہمارے کے جیل میں بیٹھا ہے جو گولیاں کھا کے لیڈر جو ہے اس کے خلاف دو سو زیادہ پرچے کار دیئے گئے ہماری آدھی زیادہ جماعت کو توڑ دیا گیا لوگ اغواہ کیے گئے غائب کیے گئے آج بھی ہمارے رزوان صاحب ایک معمولی سے آفیس بیلر ان کو اغواہ کیا گیا کہ ابھی دکول ان کا پتہ پتہ نہیں ہے الیکشن سے پہلے نشان چھیک اچھا علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اور اہم فیصلہ جو عمران خان سے ریلیٹڈ ہے وہ دوران عدد نکاح کیس کا فیصلہ ہے جو متوقع طور پر جو ہے وہ بارہ تاریخ کو وہ بھی سنایا جا سکتا ہے یا وہ کنکلوڈ ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ آج تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا جو نو مئی کے مقدمات میں ان کی زمانتیں منسوخ ہو گئی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف تو چاری ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو لیکن وہ رہائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی میں اس سے مقابل کروں گا کہ مشکلات ہیں اور یہ ایک اب ہم نے ایک پریکٹس دیکھ لی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جیسی کیس میں زمانت ہوتی ہے یا کیس ختم ہوتا ہے ان کی بریت ہوتی ہے تو فوری ایک اور کیس میں ان کی گرفتاری ایک دو دن پہلے ہفتہ پہلے بال بھی جاتی ہے تو وہی پوسیجر ہے مطلب یہ ہے کہ حکومت کو بھی یہ پتا ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے اور اگر بات عزت کیس کے آگئی ہے میں تو بہت سے پلاک کامس پر رہنان صاحب یہ بات کر چکا ہوں تو ثابت وزیراعظم عمران خان بہت وزیراعظم جب سے وزیراعظم کی کچھ پتاٹے سے ان کے قلم کے نیچے سے بے شمار فیصلی گزرے ہوں گے ان کے کوئی مساپروپریشن کا کیس نہیں ہے کوئی کرپشن کا نہیں ہے کوئی پاپٹی بنانے کا نہیں ہے آف شور اکاؤنٹس کا نہیں ہے اسیلز اکاؤنٹس کا نہیں ہے آف شور اکاؤنٹس کے علاوہ اگر بات عبد کیس کے آگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنے ہاتھ پر کڑے کر لے لیکن وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی مبینہ کرپشن کا جو کیس ہے علی بھائی یہ بات میری یاد رکھیے گا وہ کیا کہتے ہیں کہ سند رہے اور بوقت میں ضرور کام آئے کہ اگر یہ حکومت یہ فستائی حکومت جس کے جبرے جس کے جبرے ہمارے شہرگ میں لگے ہوئے ہیں اتنی فستائیت کی ہے اگر اس کے امران خان کے خلاف کچھ نہیں ملا اور اس کے کیس میں امران خان کو پرائل کر رہے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ کلین چٹ حکومت خود دے رہی ہے لیکن یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی مبینہ کرپشن والے کیس ہے آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی مبینہ کرپشن کا کیس ہے اس میں تو ابھی تک میڈیا ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پرویز خٹک جو بڑے قریبی ساتھی تھے انہوں نے بھی گواہی دے دی ہے پھر یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ نیب نے بڑے اہم شواہد اکٹھے کر لی ہیں تو کیا ایسا تو نہیں کہ یہاں سے نکل کر جو ہے وہ خان صاحب کے لئے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا قریبی ساتھیوں کی گواہی اور جو نیب اس وقت گواہییں کر رہا ہے لیکن القاضر کیس کیا اب بات کریں ہیں قوم کو پتہ لگنا آدھر کیس کیا ہے ایک ایسا کیس جس میں ملک کا وزیر آزم ایک ایسی یونیورسٹی بناتا ہے جو ایک ٹرسٹ ہے اور جب لفت سے ایک ٹرسٹ آ جاتا ہے بائے میں ہی ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بینیفیشری نہیں ہیں یہ بھی ایک کلین چٹھی الگان خان کو دی جاری ہے کہ بطور یہ وزیر آزم ہمیں آپ کے خلاف کچھ نہیں ملا تو ہمیں یہ ملا کہ آپ نے ایک ایسی یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس میں ہمارے قوم کے بچوں کو سری دین کی ایڈوکیشن تصبح کی دی جائے گی اب اس کو لنک کرنا کسی بزنس شخصیت کے ساتھ وہ پیسے اگر امران خان صاحب کے ایکاؤنٹ میں گئے ہیں اگر وہ پیسے موطرمہ خاتون سابق خاتون اول کے ایکاؤنٹ میں گئے ہیں یا پی ٹی آئی کے ایکاؤنٹ میں گئے ہیں وہ پیسے جو آئے ہیں پاکستان وہ آج بھی سپریم کورٹ کے ایکاؤنٹ میں ہیں اور میری معلومات کے مطابق سپریم کورٹ لیکن اس میں جو دیکھیں جو بنیادی ایشو ہے وہ ٹرسٹ بنانا ایشو نہیں ہے لیکن وہ ان پیسوں کی ایڈیسٹمنٹ کا ایشو ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے وہاں پر جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے کیونکہ یہ گواہیاں جو آ رہی ہیں یہ کہاں جا رہا ہے کہ یہ مشکل پیدا کر سکتی ہیں پردیس خطک کی گواہی نہیں کیا مشکل پیش کرنے ہیں پردیس خطک صاحب جو ہیں میں سب کو پتا ہے کہ ایک آدمی دیورس میں ہاتھی چھوڑ کے وہ چلے گئے ظاہر ہے پریشر برداشت نہیں کر سکے کون ایسی اپنی جماعت چھوڑتا ہے جو اس کو وزیر اعلیٰ بنا دے جو اس کے وزیر دفاع بنا دے ایک شخص جو اٹک کے اس پار ایک بھلکے کی سیاست کرتے تھے یا صوبے میں ایک چھوٹی کی بزارت ہوتی تھی آپ مجھے بتائیے عمران خان ساپی جماعت میں آنے سے پہلے عزت کے اس پار پنجاب سن بلسطان میں کسی پتا تھا پر بھی کھٹک کون ہے بس اعترام کا عزت کرنا لیکن ان کو عزت طریقاً ساعت کی وجہ سے اللہ کریم نے عزت اللہ دیتا ہے لیکن اتنی وجہ تو بلدی ہے تو اب جب خٹک صاحب کی اتنی عزت ملی ہو سکتا ہے ان کی کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہو جس کو وہ مینج نہ کر پائیں اور پریشر میں آگئے ہیں وہ فیس نہ کر پائیں ہم لوگ بھی تو جیلوں میں تھے ہمارے بچے نہیں تھے ہماری ماں نہیں تھے ہمارے گھر میں تھے تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کرم دیا ہم نکلے اور جس سے کھل ہوئے تو خٹک صاحب کا تحریب ایک آدمی پریشر میں ہے بیورنس میں ہے وہ ایک دباؤ کے اندر جا کے دبائی دے رہا ہے کیا اچھیت ہے اس دبائی کے اچھیت تو ایک صادق حضیر آلی کو کیوں سزا ہو کیا اس وجہ سے ہو کہ اس نے بڑی پاکسوں سے چاہتا ہے وہ رول اپلاؤ کے ساتھ کرتا ہے اس لیے ٹھیک ہے رائٹ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رانما ان کیسز کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو تحریک انصاف سے جڑے ہیں عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں